ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے قومی ائرلائن کی جانب سے ائر تفاری کا آغاز پی آئی اے کی پرواز تیرہ ملکوں کی شہریت رکھنے والے درجنوں مسافروں کو لے کر خوبصورت پہاڑی چھوٹیوں سے گزر کر سکردو پہنچ گئی تفصیلات کے مطابق پی آئی اے کی پرواز پاکستان کی خوبصورت پہاڑی چھوٹیوں کیٹو نانگا پربت براٹ پیک اور جھیل سیفل ملوک سے گزر کر سکردو میں لانڈ کرے گی پرواز تیرہ ملکوں کی شہریت رکھنے والے اکیانوے مسافر لے کر روانہ ہوئی گیر ملکی مہمانوں نے پاکستان کی حسین پہاڑی سلسلے کو دیکھنے کے لیے نہایت چوش و خروش کا اظہار کیا وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اثر بھی ذاتی حیثیت میں سیاہوں میں شامل ہیں ترجمان کے مطابق اندلکش نظاروں کے لیے صاف موسم انتہائی ضروری تھا اس لیے ائر سفاری کی افتتاحی پرواز بارہ جن کی بجائے انیس جن کو روانہ کی گئی پی آئیے کے مطابق ائر سفاری کے لیے یک طرفہ کرایا پچیس ہزار روپے مقرر کیا گیا واضح رہے کہ سیاہت کی فروغ کے لیے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر پی آئیے نے گزشتہ دنوں کراچی سسکردو کی پروازوں کا آغاز کیا تھا تاریخ میں پہلی بار پی آئیے کی کراچی سسکردو کی پرواز لانڈ کر گئی تھی اس سے پہلے مسافر ماسک اور سینیٹائزر کی مناسبت آداد یقینی بنائیں گے ان سی اوزی نے متعلقہ اداروں کو ایس اوپیس پر عمل درامت کے لیے جرمانے اور دیگر سزائیں یقینی بنانے کی آئیت بھی کی ہے ہفتہ بار دو پروازیں آپریٹ کریں گی ہفتہ بار دو پروازیں گی